موسیقی لیسن چھیلنے سے کتراتے ہیں وہ سارے منٹوں میں لیسن چھیل لیا کریں گے چاہے جتنا مرضی لیسن آپ کے سامنے آ جائے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ ہم نے ہی چھیلنا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیسن سے شروع لیسن سے انڈ لیسن سے تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میرے کمیٹ کے رپلائے نہ کرنے کے باوجود بھی آپ سب لوگوں نے اتنا پیار دیا نیٹ ورک نہیں ہے معلوم نہیں کب تک صحیح ہوگا اس لیے میں پھر زیادہ وہ نہیں کرتی رپلائے وغیرہ تو اب میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں لیسن چھیلنے کی ٹپ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے نا کچین کا چینل تو یہ آئیشہ لائف روٹین کا ہے بہت اچھا کوکنگ کا چینل ہے بہت پیارا ان کا چینل ہے نا تو مزے مزے کے کھانے جن لوگوں کو شوق ہے پکانے کا تو وہ ان کے چینل کا ویسٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ کرنا ہم نے کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ ایک عدد ہم نے لے لینی ہے لیسن کی گھٹی اگر آپ لوگوں نے ایک لینی ہے تو ایک لے لیں ورنہ جتنا آپ لوگ کو چاہیے اتنا لے لیں مجھے ایک ہی ضرورت ہے تو میں ایک ہی لوں گی ساتھ ہم نے لے لینا ہے چیمٹا پہلے آگ جلاتے ہیں اور پھر ہم لیتے ہیں لیسن تو بس اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے چلہے کے اوپر اب یہ لے آئی ہمیں آگ کے اوپر تو اس کو کریں گے ہم ہلکا سا گرم یہ ویسے کیمرے میں آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تیز آنچ پر میں کر رہی ہوں مگر نہیں ہم نے اس کو گرم ہی کرنا ہے جلانا نہیں ہے جیسے اوپر اوپر والا جو ہوتا ہے کور اس کا وہ ہلکا ہلکا گرم ہو جائے یہ جہاں سے تھوڑا سا پتلا تھا وہاں سے بلیک ہو جاتا ہے اس کی خیر ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس اس کو گرم کر کے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بتاتی ہوں چھیلنا کیسے ہے تو اب یہاں پہ میں نے اس کو گرم کر لیا ہے تو اب ہم لیں گے دو پلیٹیں ایک میں رکھیں گے چھیل کے ایک میں ہم اس کو چھیلیں گے تو کوسچن آیا تھا پہلے آج کیا سوال جو ہے نا اس کا میں آپ لوگ کو جواب دے دوں کہ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ سبسکرائب نہ کرو دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ لوگوں کو سبسکرائب کرو تعرف کرواری ہیں لوگوں کے تو میں آپ لوگ ایک بات بتاتی ہوں وہ روایت تو آپ سب نہیں سنی ہوگی کہ ایک وہ صحابی تھے تو آنزو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے اس نے روشن دان رکھا ہوا تھا تو آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے روشن دان کیوں رکھا ہوا یہاں پہ تو وہ کہتے کہ میں نے اس لیے رکھا ہوا کہ یہاں سے ہوا آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہی بات اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ازان کی آواز آئے تو پھر وہ آپ کو سواب بھی مل جانا تھا ہوا تو آنی ہی تھی تو اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا پہلے چوری لے کے کونے سے اتار لیں پہ یہ ایزی ایزی جو ہوتا ہے نا وہ چھیلا جاتا ہے ایک منٹ نہیں لگے گا آپ کو تو وہ بتا رہی تھی میں آپ کو کہ اس نے صحابی نے بولا وہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بولا کہ ہوا تو آنی ہی تھی نا اگر ازان کا آپ بولتے تو سواب بھی ہو جانا تھا تو ایسا ہی میں آپ لوگ سے یہاں پہ بات تو وہی ہے نا کہ سبسکرائب تو آپ لوگ انہیں کرنا ہی ہے یا تو آپ لوگ انہیں نہیں کرنا سب کر رہے ہیں میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیا کریں پہلے ایک بار دیکھ لیں گے ایک تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سامنے والا بندہ ہے کیسا اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کے دیکھ کے جاؤ گے نا تو وہ خود دیاک کے چینل پہ آئیں گے برا یہاں پہ کوئی نہیں ہے اتنا مجھے انتازہ ہو گیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے نا پھر جب ایک بندے کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر اس نے بھی تو اگلے بندے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے جب وہ گھوم پھر کے آئے گا شام کو تو اپنا سٹوڈیو دیکھے گا تو وہاں پہ تو وہی چیز ہوگی اس لئے میں بار بار یہ کہتی ہوں اور سبسکرائب میں اب ایسے لوگ کے تعریف کراتی میں نہیں کہتی کہ آپ جا کے ان کو سبسکرائب کرو مگر اگر کوئی کر لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں چلو میری وجہ سے کسی کو ایک سبسکرائبر مل گیا نا میں ایسے آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں نا میرے چینل پر آتے ہیں تو اس وجہ سے تو اگر ایسے ہم بیسے بھی اگر دیکھیں گے فائدہ تو دونوں کا ہے ایک بندے کا تو فائدہ نہیں ہے آپ کا بھی فائدہ ہے اور وہ جو دیکھ کے جا رہا ہے ظاہر ہے جس کو دیکھ کے آپ جا رہے وہ بھی تو آپ کے پاس آئے گا آپ کو آج ٹائم دیکھ کے جائے گا تو فائدہ دونوں کا ہی ہے تو یہاں پہ ایسے میں نے چھیلیا تھا لیسن اتنا بہت ایزی چھیلا جاتا ہے نا تو بس پتہ ہی نہیں چلتا اتنا مشکل ہے میں کسی کے گھر گئی تھی نا تو وہاں پہ وہ چھیل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مجھے مشکل لگتا نا یہ لیسن چھیلنا تو مجھ سے نہیں چھیلا جاتا تو پھر میں مجھ سے بھی نہیں چھیلا جاتا تھا کہ مجھے پسند ہی نہیں تھا مگر اب میں ایسے چھیلتی ہوں نا تو دیر ہی نہیں لگتی تو اب یہ دیکھیں چھل کے میں نے الگ کر لیا ہے اور جو لیسن ہے نا وہ میں نے الگ کر لیا ہے ہاتھوں پہ تھوڑا سا لگتا ہے کالا کالا نا اس کی خیر ہے یہ دوئیں تو صاف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا سا ہی ابھی میں نے واش کرنا ہے تو یہ بالکل بتصادہ پانی سے یہ واش ہو جاتا ہے مگر لیسن آسادی سے چھیلا جاتا ہے اور اس سے اچھی ٹرک مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو کہیں سے ملے گی مرس ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی کوئی کنفیوزن ہو کوئی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملیں گے کل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ